بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلامیک زون پیکے میں خوش آمدید محترم دوستو ایک آدمی کو بہت غصہ آتا تھا غصے میں بے کابو ہو کر وہ برا بلا کہتا تھا جب غصہ اتر جاتا تو اسے پیشمانی ہوتی وہ غصے پر کابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک آلم رہتا ہے لوگوں کو مسئلوں کا حل بتاتا ہے اس نے سوچا میں بھی اپنا مسئلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں شاید کچھ تدبیر نکل آئے وہ اس آلم کے پاس گیا اور ان کو بتایا مجھے بے حد غصہ آتا ہے آلم نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درخت میں ایک کیل ٹھوک دیا کرو آدمی نے کہا یہ کون سا حل ہے آلم نے کہا تم ایسا کرو تو سہی آخر اس نے یہی کیا اسے جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف دوڑتا اور تیزی سے کیلیں درخت میں ٹھوکتا جاتا آخر دن گزرتے گئے اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل دوہراتا آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر ختم ہو گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا ایک دن وہ دوبارہ آلم کے پاس گیا اور کہا آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے آلم نے کہا مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم نے کیلیں ٹھوکی ہیں وہ دونوں وہاں چلے گئے آلم نے دیکھا کہ ایک درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بڑا پڑا ہے آلم نے کہا اب ان کیلوں کو نکالو اس نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکال لیں تو دیکھا وہاں چھوٹے بڑے بے شمار سراخ تھے آلم نے کہا یہ وہ سراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے دیکھو کیل تو نکل گئے مگر سراخ باقی ہیں وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اس نے اللہ تعالی اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور آلم کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں کہیں کیلے تو نہیں ٹھوک رہے ہیں اگر وہ کیلے نکل بھی گئیں تو نشان باقی رہ جائیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اخلاق دے آمین سم آمین دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ